بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس سیکنڈ ایر اردو کی نظم نمبر ٹو ہے اور نات ہے نات کہتے ہیں نبی کی تعریف کو جس کے شاعر حفیظ طائب ہیں اور یہاں پر اس کا ایک شیر جو پہلا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خوش خسال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نصاد خوش خیال و خوش خیال و خوش نظر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں ڈسکس کرتا ہوں اس کی جو تشریح ہے اس میں شاعر حفیظ طائب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کی تعریف کرتے ہوئے اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر البشر کے لقب سے پکارا گیا خیر البشر کا مطلب ہوتا ہے بہترین انسان خیر البشر بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے اپنی اس وسیع و عریض کائنات میں بے شمار اور طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن انسان کو ان سب مخلوقات سے افضل کرا دیا یعنی انسان سب سے افضل ہے انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں اپنے روح پھونکی اور اس کے بعد اسے فرشتوں سے سجدہ کرایا زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بیجا اور اشرف المخلوقات قرار پایا اللہ تعالیٰ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی اخسانی تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ جانے کتنے انسان آئے جن میں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے بھیجے اپنے پیغمبر ان انسانوں میں یقیناً اللہ کے کئی برغزیدہ انسان بھی ہوں گے لیکن تاریخ انسانیت میں جو ذات اکمل ترین کہلائی جو کامل ترین ذات کہلائی اور جس کی صفات اور کمالات کی مثال نہ کوئی انسان آج تک دے سکا اور نہ ہی کوئی قیامت تک دے سکے گا وہ ذات صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو شاعر اس میں کہتا ہے ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے یعنی کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ آج سلم کی ذات کے بہت سے اصاف کو یک جا کر کے بیان کیا گیا ہے حقیقت میں آج سلم کی زندگی تائرانہ نگاہہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اپنی مثال آپ ہے آپ انسانوں کے درمیان رہے عام انسانوں کے درمیان رہے آپ نے ہر قسم کے دنیاوی تعلقات نبایا اور بشریت کے تمام تقاضے آپ کی ذات سے پورے ہوئے لیکن آپ نے ہر لحاظ سے جو بلند اخلاقی میار قائم کیا وہ آپ کو انسان کامل قرار دیتا ہے آپ کی ذات تمام اچھی عادات کا مجموعہ تھی آپ کی ایک بھی عادت ایسی نہ تھی جس پر کوئی کسی قسم کی حرف گیری کر سکے آپ بلند خیالات کی مالک تھے اور زندگی کے اور معاملات میں اچھی اور تعمیری سوچ رکھتے تھے آپ کو خوش خبری لانے والا بھی کہا گیا یعنی کہ آپ بشیر مطلب خوش خبری دینے والے کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے کرنے والوں کو اچھے انجام اور عجر کی بشارت دے کر انہیں اچھے کاموں کے طرف رغبت دلائی اسی طرح آپ کا والدہ اور آپ کے والد دونوں کی طرف سے خاندانی حسب نصب بہترین اور آلہ ترین تھا آپ کے قبیل بنو حاشم کا شمار مکہ کے معزز ترین اور مالدہ لوگوں میں ہوتا تھا اسی طرح آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نصب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی ملن ساری بے تقلفی اور خوش مزاجی بھی عبدالسلیم کی آدات کا ایک اہم حصہ تھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار اور سنجیدگی سے گپتگو فرماتے تھے لیکن آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہت رہتی تھی اور بعض اوقات تو صحابہ کرام سے ہنسی مزاہ کی باتیں بھی کیا کرتے تھے غرص یہ کہ آپ کی ذات اور لحاظ سے مکمل ہے آپ جیسا نہ کوئی اب تک آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا تو اس طرح اشاعر کہتا دل پذیر تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ میں نے آپ کے سامنے ایک شیر ابھی پڑھا جو بورڈ کی روح سے دو شیر ہوتے ہیں دونوں شیروں کی تشریح کرنی ہوتی اور اکٹھی کی جاتی اور دونوں شیروں کی تشریح تقریباً جو ہے مناسب ہونی چاہیے اور بعض اوقات سپریٹ بھی کی جاتی ہے تو ایسے میں بھی حرج نہیں ہے لیکن اکٹھی بھی کی جائے تو اس کا مٹیریل بھی اتنا ہی ہونا چاہیے تو دوسرا شیر ہے کب ملے گا ملت بیزا کو پھر عوج کمال کب شب حالات کی ہوگی سہر خیر البشر کہ مسلمانوں کی ملت جو ہے اس کو ایک بار پھر کب اروج حاصل ہوگا اور حالات کی جو شب چل رہی ہے تاریخی چل رہی ہے اس میں دوبارہ سہر کب ہوگی خیر البشر تو شاید اس کی تشریح بھی مطلب کرتا ہے لیکن میں نے ایک شیر کی تشریح کی آپ اس چپر کا خلاصہ لبے لباب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے وہ بہترین انسان ہیں جو نیک خسلت بلند خیال اور اچھے نصب حسب نصب کے مالک تھے آپ دوخی و مظلوم اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے صحیح چارہ سال تھے آپ کے دل میں دوسروں کے لئے محبت اور شخص کا سچائی اور خلوص اور مہربانی اور الفت کے بے پناہ جذبات پائے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے مالک تھے آپ کی مہربانیاں اپنے پرائے سب کے لئے عام تھیں آپ شکل کمر جیسا موجزہ دکھایا کاش آپ امت مسلمہ کے زوال کا خیال کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر اور اروج سے ہم کنار کرنے کے لئے نظر آنائج فرمائیں تو یہ اس کا فلاقہ میں نے آپ کے سب میں پیش کیا ناک کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ